آج ہم بات کریں گے پاکستان کے 2019 کے ٹاپ ریٹڈ ڈراماز کی اگر پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی بات کی جائے تو سال 2019 میں نئے اور اچھوتے موضوعات پر ڈراماز بنائے گئے اور اگر یہ کہا جائے کہ 2019 میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ٹرینڈ کافی حد تک چینج ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا روایتی کہانیوں سے ہٹ کر سوشل ایشیوز پر کافی سارے ڈراماز بنائے گئے ہیں جنہیں عوام نے بہت زیادہ پسند کیا لیکن ہم ہر کیٹگری کے ٹاپ ریٹڈ ڈراماز کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگ اسے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور ٹلک کریں اس کے علاوہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری لسٹ میں سے سب سے بہترین ڈراما کون سا لگا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں ڈراماز کی ڈراما سیریل دلِ گمشدہ جیو ٹیوی کا ایک اور بہترین ڈراما جو 2019 میں بہت زیادہ دیکھا گیا دلِ گمشدہ ہے دلِ گمشدہ کو عصد قریشی اور عبداللہ خامدی نے پروڈیوز کیا ہے اس ڈرامے میں ہنہ الطاف نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اس ڈرامے میں ہنہ الطاف کا کردار ایک معصوم اور یتیم بچی کا ہے جو یتیم ہونے کے بعد اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنی ماسی کے ساتھ گزارتی ہے شادی کے بعد وہ لڑکی اپنے ماموں کے گھر چلی جاتی ہے اور ماموں کے گھر میں ان کی بیٹی اور اس کی ممانی دونوں ہی اس کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتی بلکہ یہ دونوں اس کی دشمن بن جاتی ہیں اس کے ماموں کی بیٹی عجیب و قریب طبیعت کی مالک ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اور اپنی کسی گھٹیا چال کے تحت ہنہ کے شادی اپنے منگیتر سے کر دیتی ہے لیکن پھر شادی کے بعد جب وہ اسے واپس اپنی زندگی میں بلانا چاہتی ہے تو سارے کھیل تقدیر کے آگے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور یوں وہ لڑکی آخر میں بلکل تنہا رہ جاتی ہے ڈراما سیریل بھول بھول ڈراما ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جس کی ماں نے اس کے باپ سے شادی گھر سے باگ کر کی اور شادی کے ایک ہفتہ بعد اس کو اس کا باپ طلاق دیتیتا ہے وہ بھی محض اس لیے کہ لڑکے کی ماں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتی جب لڑکی اپنے گھر آتی ہے تو اس پر سوالوں کی بارش کر دی جاتی ہے مگر اس کا بھائی اس کو سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر حال میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا بھلے اس کا بھائی اس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اس کے کردار پر لگا داغ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے زندگی بھڑ کے تانوں کا سبب بن جاتا ہے یہ عورت اپنی بیٹی کو ان سب باتوں سے بچا کر رکھنا چاہتی ہے یہ کہانی مردوں کے دلوں پر نقش کر گئی اور یہی اس ڈرامے کی مقبولیت کا ذریعہ بنی اس ڈرامے کی کہانی علی مہین نے لکھی ہے ڈرامے کے مرکز کرداروں میں آفان وحید اور سبور علی شامل ہیں فائضہ افتخار کا لکھا ہوا ڈراما رانچہ رانچہ کردی 2019 میں بہت مقبول ہوا نہ صرف اس کی کہانی بلکہ ڈرامے کی کاسٹ کی وجہ سے بھی اسے شائقین نے بہت سراہا اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں امران اشرف، اکرہ عزیز، صفتر جبران اس ڈرامے میں قابل تعریف پہلو یہ ہے کہ بھولا ایک ایسا لڑکا ہے جس کے والد کی وفات کے بعد اس کی ماں اور اس کے چچا چچی نے اس کی پرورش کی مگر بھولے کا چچا اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا اور جان بوجھ کر اس کو ایسی دوائیں دیتا ہے جس سے نہ تو وہ ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے بھولا ذہنی طور پر معذور ہے مگر اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے حادثاتی طور پر اس کی اس لڑکی سے شادی بھی ہو جاتی ہے وہ لڑکی ظاہر ہے اس کو دل سے قبول نہیں کرتی لیکن پھر اس کو قرآن پاک پڑھانے والی استانی اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے بھولا اپنی دلہن سے بے حد پیار کرتا ہے یہ ڈراما امران اشرف کے کیریئر کا بہترین ڈراما تھا اس میں انہیں نے بولے کہ کردار میں اپنی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے کریکٹر بھولا اتنا زیادہ مقبول ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں پیرڈیز بنانا بھی شروع کر دی تھی ڈراما سیریل انا ڈراما سیریل انا ایک ایسی داستان ہے جس میں سب کو اپنی انا کی فکر ہے اور سب کو اپنی عزت پیاری ہے محبت کی کسی کو قدر ہی نہیں ہے انا کی خاطر اپنے محبت کا گلہ گھونٹے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ ڈراما ہم ٹی وی کا پروڈیوس کرتا ہے اور ڈرامے کو لکھا ہے سمیرہ افزل نے ڈرامے کا او ایس ٹی ساہر علی بگا نے گایا ہے اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے لڑکی کے گھڑ گھوم دی ہے جو آپس میں بہت محبت کرتے ہیں لیکن ان کے خاندان ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس انا اور عزت کے فریب میں ان دونوں کی محبت کا گھلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور یوں انا جیت جاتی ہے محبت ہار جاتی ہے ڈراما سیریل اہد وفا اہد وفا بے حد مقبول ہونے والا ڈراما ہے اور اس کو خاص طور پر ٹین ایجرز نے اور ینگ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا یہ ڈراما پاک فوج کی آئی ایس پی آر اور ہم ٹی وی کے اشتراک سے پروڈیوس کیا گیا ہے ڈرامے میں چار دوستوں کی کہانی دکھائی گئی ہے ڈرامے کے پاپلر ہونے کی وجہ بھی ان چار دوستوں کی آپس میں کیمسٹری ہے اس ڈرامے کا موضوع ہی دوستوں کی محبت شرارتیں لڑائیاں اور پیار ہے اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں اہد رزامیر علی زیشہ عثمان خالد بھٹ زارہ نور عباس اور دیگر شامل ہیں ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک اصل زندگی کے فوجی افسر کو بھی دکھایا گیا ہے جن کا نام بریگیڈیر فراز ہے اور یہ اس سے پہلے پاک آرمی کے ڈراما الفا براوو چارلی میں بھی اپنا کردار ادا کر چکے ہیں ڈراما الفا براوو چارلی میں ان کا کردار ایک کیپٹن کا تھا اور اب پروموشن کے بعد وہ بریگیڈیر بن گئے ہیں اور اس ڈرامے میں بھی ان کو بریگیڈیر کے طور پر ہی دکھایا گیا ہے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ازی کردار ادنان صدیقی آئیزہ خان اور ہمائیوں سعید نے اس ڈرامے کو کامیاب کروانے میں بڑا کردار ادا کیا تو غلط نہیں ہوگا اس کے علاوہ ڈرامے میں خلیل الرحمان کی شاندار ڈائلاؤگنگ اور سکرپٹ نے کہانی میں جان ڈال دی تھی ڈرامے کی آخرے کس سینما گھروں میں دکھائی گئے اور لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند بھی کیا ڈرامے کی مین کہانی ایک ایسی عورت کے گیٹ گھوم دی ہے جس کا شوہر ایک معمولی سا کلرک ہے لیکن وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے حالانکہ شادی انہوں نے محبت کی کی تھی مگر پھر حالات کی تنگیوں کی وجہ سے ان کی محبت بھی پھیکی پڑ گئی اس ڈرامے کے ڈائلاؤگز پورے پاکستان میں بہت مقبول ہوئے لیکن وہیں کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی اس ڈرامے کا او ایس ٹی پاکستان کے مقبول ترین گلکار راحت فتح علی ہوا ہے اس ڈرامے کی شروع کی کچھ ایپیسوڈ لوگوں کو خاص پسند نہیں آئیں لیکن پھر بارویں قسط کے بعد لوگوں کو یہ ڈراما دیکھنے کا انتظار رہتا تھا ڈراما سیریل سنو چندہ ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل سنو چندہ اپنی کومیٹی اور سٹار کاسٹ کی وجہ سے کافی فیمس ہوا تھا اس ڈرامے کی کوئی خاص کہانی نہیں ہے بلکہ ایک جوائنٹ فیملی کے درمیان ہونے والی نوک چھونک اور چھوٹے موٹے جھگڑوں کو دلچسپ انداز میں دکھایا گیا ہے ڈرامے میں دو تین کپلز کی لف سٹوری بھی ہے بلکہ یوں کہیے کہ پورا خاندان ہی کہیں نہ کہیں عشق ماشو کی لڑا رہا ہے ڈرامے میں اکرا عزیز کا کریکٹر ایک ایسی لڑکی کا ہے جو ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اس کا نکاح اپنے کزن کے ساتھ کافی کم عمری میں کیا جاتا ہے جب اسے اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا لیکن پھر جب یہ بڑی ہوتی ہے تو اپنے منگیتر سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے یہ ڈراما آپ کو بہت زیادہ انٹرٹین کرے گا اور ٹائم پاس کے لیے بہترین چوئس ہے ڈراما سیریل چیخ ڈراما سیریل چیخ بلال عباس اور سبا کمر کا بہترین ڈراما تھا بلال عباس اپنے سیدھے سادے کرداروں کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن اس ڈرامے میں وہ ایک کرمینل مائنڈ پرسن کا کردار ادا کر رہے ہیں ڈرامے میں بلال عباس کا کردار وجی تاثیر کا ہے جس نے اپنی بھابی کی دوست کا ریپ کیا اور پھر اسے قتل کر دیا ڈرامے میں اب سبا کمر اور بلال عباس کے درمیان ہونے والی لڑائی کو بہت انجوائی کریں گے آپ کو ڈرامے میں سچی اور مضبوط کردار رکھنے والی عورت کی طاقت کا اندازہ ہوگا ڈرامے میں منت جو کہ نایاب کی دوست ہے اپنی دوست کے ریپ اور قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہ کس حد تک جائے گی یہ آپ کو ڈراما دیکھ کر اندازہ ہوگا اور یہی ڈرامے کا مرکزی خیال ہے ڈراما سیریل دو بول ڈراما سیریل بول 2019 کا بہترین ڈراما تھا اس ڈرامے نے نہ صرف کئی لوگوں کے دلوں پر راج کیا بلکہ ڈرامے کی ہیروین ہیرامانی کو رات و رات سپر سٹار بھی بنا دیا ڈرامے میں آفان وحید اور ہیرامانی کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا ڈرامے کی کہانی ایک غریب لڑکے اور امیر لڑکی کی لف سٹوری ہے جس میں بدر یعنی کہ آفان وحید گیتی کے باپ کا ملازم ہے جس کا کردار ہیرامانی ادا کر رہی ہے بدر گیتی کو پسند کرتا ہے لیکن اپنی گربت کی وجہ سے اسے حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور جب حادثاتی طور پر گیتی کی شادی بدر کے ساتھ ہوتی ہے تو بدر انتہائی خوش ہے لیکن گیتی بہت پریشان ہے اور بدر کو دل سے قبول نہیں کرتی گیتی اس کے غریب گھر میں بالکل بھی خوش نہیں ہے وہ اپنے گھر والوں کی دی ہوئی سزا کا بدلہ بھی بدر سے لیتی ہے اور بات بات پر اسے زلیل کرتی ہے لیکن بدر سب کچھ تحمل اور صبر سے سہتا رہتا ہے ڈراما سیریل علف ڈراما سیریل علف ایک ٹاپ ریٹڈ نہیں بلکہ ایک انڈر ریٹڈ ڈراما ہے یہ ڈراما میرے پاس تم ہو کی طرح مقبول اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ یہ دونوں ڈراماز ایک ہی دن دکھائے جاتے تھے اور اس بات کا اعتراف خود میرے پاس تم ہو کے مصنف خلیل الرحمان نے بھی کیا کہ شاید ڈراما علف میرے پاس تم ہو سے بھی زیادہ ہٹ ہوتا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس تم ہو پہلے شروع کیا گیا تھا اور علف بعد میں شروع کیا گیا اس کے باوجود دونوں ہفتے والے دن لگتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا دھیان علف کی طرف کم گیا ڈراما سیریل علف کی کہانی ایک ایسے فلم ڈائریکٹر کے گرد گھومتی ہے جس کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اندر ہی اندر اپنے گناہوں کا احساس ہوتا رہتا ہے علف میں دکھایا جائے گا کہ کس طرح انسان گمراہی سے لے کر توبہ کا سفر تیہ کرتا ہے ڈرامے کا موضوع تصوف اور اللہ کی محبت ہے ڈرامے میں دو کہانیاں آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی جائیں گی جس میں ایک کہانی حسن جہاں اور تاہا کی ہے جبکہ دوسری کہانی حمزہ علی عباسی یعنی قلب مومن اور مومنہ سلطان کی ہے ڈرامے میں سجل علی اور حمزہ علی عباسی کی کیمیسٹری کو بہت پسند کیا گیا ہے اور اس ڈرامے کو ہماری لسٹ میں نمبر ون پر رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ڈراما ریٹنگ کے اعتبار سے نہیں لیکن قوالٹی کے اعتبار سے نمبر ون ڈراما ہے یہ وہ ڈراما ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی ہے کیونکہ شاید ہم میں سے ہر دوسرے بندے کی کہانی یہی ہے کہ وہ اللہ سے کسی نہ کسی وجہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس تو جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس نہ ہی وہ راستہ ہے اور نہ کوئی رہنمائی کرنے والا آپ کو علی اور ہماری لسٹ میں موجود باقی ڈراماز کیسے لگے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا